حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں آقا قریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ دی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکار دیا امان اس کو رکا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دولا کے بیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہو اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہا ہوں گا بتوں کا وفادار رہا ہوں گا تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لے تو آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکر آ کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندوں پہ ڈا دیا اللہ اکبر وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بڑی عورت کا کہ سب یہ آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان بند کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ کو کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے میں چاہتی ہوں دینی اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نکلے مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کسیدے پڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھن سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر دے اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بوڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرورتے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والو امت میں آپس میں ہست نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو ایک بزرگ تھے تو وہ کونے پہ پانی بھرنے گئے تو ایک خاتون بھی مٹکے میں پانی بھر کے جانے لگی تو تھوڑا کیچڑ تھا وحل تھا تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے پاؤں نہ پھسل جائے تو اس خاتون نے گھڑا رکھ دیا اور اس عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں اگر پھسل جاؤں گی تو کیا ہوگا گھڑا ٹوٹ جائے گا دو آنے کا بازار سے اور نہیں آؤ لیکن حضرت اگر آپ پھسل گئے تو کچھ نہیں پچے گا عالم کا پھسل نہ عالم کا پھسل نہ ایک جہان کا پھسل نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم کا پھسل جانا جب عالم پھسلتا ہے تو معاشرہ پھسلتا عبداللہ بالموتاز نے کہا کہ عالم کے پھسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا انکسار پیدا ہو جانا سراخ ہو جانا ہے چونکہ کشتی کے اندر جب سراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں وہ بھی برباد ہو جائے ہیں دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جگڑے شروع کر دینا منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوار بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جب کسی قوم کے اندر منافق ممبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور قومیں برباد ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں ایسی ہیں تمہارے دل کو لگیں کہ وا وا کیا بات کر رہا ہے لیکن وہ الد الخسام ہیں وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے ہیں فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لانت کریں گے وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث فقی اور بڑے بڑے بزرگ وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا دین کی تو سمجھ ہمیں آئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے ماضی میں تو سارے لچے بیچتے تھے انہیں کیا پتا تھا دین کے اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھا لی جانے لگے تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب منافق کے ہاتھوں میں کتاب میں آ جائیں گے اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں گمراہ کر رہے ہوں گے تیسری چیز وَحُکْمُ الْعَائِمَّةِ الْمُدِلِّينَ ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوتِ نافذہ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے جب یہ تین چیزیں ہو جائیں حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی امارہ دھا دی جائے گی جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا مایار تیہ کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہے اجدین نبی داوانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گے ہمارے ہوئے یہ حکمران عذاب ہے ہمارے ہوئے حجاج بن یوسف بسرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے یہ پھر بھی باری ہوئے صحابی رسول کو سین حرم میں زبا کیا شخص بہت ظالم شخص تو کسی نے جرت کی جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گئے تھے حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ دو لفظوں میں تھا اس نے کہا تم ابو ذر بن جو میں عمر بن جاتے ہیں جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہی اوپر ہوگا جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نامہ عمال اور ایک روایت میں تمہارے عمال ہی تمہارے عمال ہیں جس طرح کی عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آجائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی پھر اس کی بات دوسری آئی تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی عرص پر کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو یہی ہوتا ہے جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہم وادلے نخاستہ قبول کے ہوئے ہیں اور یہ مشک تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے لیکن ستر سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشک ہو رہی ہے سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پریں جمہوریت ہے کیا اقبال نے کہا تھا کہ یہ رازق مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے چاہے ایک طرف سو گدے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدوں کی بات مانن جائے گی جمہوریت تو یہی ہے نا اور ہم صرف ملک معاملات کے اندر جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی جب بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں یا صرف گھر کے پانچ چار وہی جو سائبو رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا ہے آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروارے ہوتے لوگوں کو آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں رشتے کرتے ہیں بچوں کے فیصلے کرتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہے کوئی چیز بیچ نہیں ہے اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے اس وقت آپ کی کچن کیبلٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اور یہ ملک اس قدر بھی توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے اس کو بھی وقار ہونا چاہیے کیا بات ہوئی آپ کی ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلاف تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے ہم مش کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں بدلی اب ایک حکومت آئی اب یہ بھی چاہ جانے والی ہے کہ ساتمام ہونے والا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں میں میسج دیتا ہوں کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو کٹھا کرے بائیس کروڑ کی عوام میں سے کوئی سو آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا اور باسلاحیت بھی ہو ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی دس پندرہ سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک کوئی معاملے سیدھے کریں غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکوشی منع ہے شریعت میں ورنہ لوگ خودکوشی کر لیں یہ حالات اگر یورپ میں ہوں دیگر ممالک میں ہوں تو وہ تو اجتماعی خودکوشیاں کریں یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں کورے کے ڈھیر پڑے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کے رویہ کتنے خردرے ہو گئے رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجنے لڑائیاں شار فساد ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا گلیوں بازاروں سے لے کر کہ آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں یہ معاشرہ معاشرہ نہیں رہا یہ بے ہنگم حجوم ہے یہ وحشیوں کا ایک تبیلہ بن گیا ہے انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی زندگی گسیٹی جا رہی ہے ہم اپنی لاشیں گسیٹ رہے ہیں زندگی میں تمانیت سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنا ہو یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے لوگوں کا خون چوس گئے وہ کبھی آپ نے کووہ دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا اور میں مشورہ دیتا ہوں میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدارہ رحم کیجئے جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک سسک زندگی گزار رہے ہیں کیا عذیتناک زندگی ہے لوگوں کی تو اس لئے خدارہ اس ملک پر رحم کھائیں جن کے پاس قوت نافضہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پج مردہ معاشرہ پھر سے جی اٹھے اور وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے اور صحابہ پھر حضور کے ادر پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے انتظار کرتے رہتے اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے حضور ابھی آ رہے ہیں اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے ابھی نہیں آنا تو حضور نالین سمیت چلے جاتے حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے اب تشریف لے گئے ہیں دیر کے بعد آئے کہ کوئی کام کر لیں کھانا کھالے چلے جائیں لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر دس منٹ کے بعد پھر آئے تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے کہا اتنے دیر تک نالین دیکھتے رہو قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو مصطفیٰ جانِ رحمت آنے ہی والے ہیں اللہ اکبر تمہاری نظر نبی کے نالین پہ لگی رہے ہیں امام بخاری نے عدب المفرد کے اندر صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے اور اگر کبھی ناغذیر حالت ہو جاتی دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ تو پھر ان کا طریق کیا تھا کہتے ہیں صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے ہولے ہولے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے تو ملالکاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے یہ صرف اپنی بے تابع کا اظہار تھا کہ ہم کھڑے ہیں یہ عدب ہے ان کا یہ محبت ہے ان کی اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضوحات نہیں لگایا کسی نے کہا ابو حریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی ہے میں اس کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا یہ تھی ان کی محبت ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا اور ایک دم کہا کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیاں سے چھوٹی ہیں اللہ اکبر کہا یہ جو میں نے کہا حضور نے یہ انگلیاں اٹھائیں یہ میں تمہیں بتانے کے لیے مسئلہ سمجھانے کے لیے میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی نہیں ہیں اللہ اکبر حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر کے بارے سوال کیا کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں بڑے حضور ہی ہیں بڑے حضور ہی ہیں یہ تھا ان کا عدب یہ تھی ان کی محبت آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو میں اکبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار دوں گا انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جو دین عدب سے شروع نہ ہوتا ہو اور عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو وہ دین دین ہی نہیں ہے میں ان تھوڑے جملوں میں آپ کو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ پوچھتے رہتے ہیں مسائل پوچھتے رہتے ہیں میں دو لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی دین عدب سے شروع نہ ہوتا ہو عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو وہ دین دین نہیں ہے کوئی اور ہے عشق ہی ابتدائی ذات عشق ہی انتہائی ذات عشق نہ ہو تو شرح دی بت قدہ تصورات کسان سب سے اچھے دانیں سنبھال کے رکھتا ہے جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں اس لئے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں اللہ کئی عطا کرتا ہے اس لئے وہ اچھے دانیں زمین میں ڈالتا ہے کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بھیج ڈال دے وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی تو اسی طرح تم راہِ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ خیرہ میں دے یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالیٹی نکال لے باغ سے پھل توڑا یہ ایکسپورٹ کوالیٹی ہے یہ دوستوں کے لئے تہا افتیار کر دی یہ گھر والوں کے لئے یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا اس کا ڈھیر لگا دیا یہ غورہ با کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے لس تم بے آخذی ہے تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے فرمایا اللہ بھی غنی ہے اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو یہ تو پکی بات ہے جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اللہ اس کے لئے جنت میں محل بناتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی اینٹ کا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے کتنا کری اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین عمل اس کے باقی رہتے ہیں ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے مسجد بنوا دی دار العلوم قائم کر دیا پانی کا کونہ کھدوا دیا ہاسپٹل بنا دیا ایسا سلسلہ کر دیا کے جو جاری رہتا ہے دوسرا او علمن ینتفعو بھی یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے ادارہ قائم کیا لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا دین کا علم سیکھا لوگوں کو فائدہ پہنچا جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا جس نے انتظام و انسرام کیا اللہ اس کے نامع اعمال کے اندر عجر داخل فرماتا رہے بلکہ اس کی تشریح میں میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں ہر وہ علم جو نافع ہو اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سیکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا جس نے ہنر سیکھایا تھا اللہ اس کو بھی عجر اطا کرے گا یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ تین تین چار چار ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں چھپا کے رکھتا ہے آٹھ آٹھ سال سات سات سال خجل کرتا ہے اس کو حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے یار تین ماہ لگا دیئے اس کو صرف کاج سکھانے پہ اور اس کو پانہ دے کر کے صرف پیہ کھولنے پر تین ماہ زائع کر دیئے آپ اس کو چھے ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں وہ روزی کمانے لگے گا عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل پر یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو چھے چھے سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور چھے چھے سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے بہنیں اس کی جوان اور یہ میں ان کے ہاتھ پیلے کرنا ہے اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہو یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا چھے چھے سال اس کے ضائع کر رہا ذرا غور کیجئے وہ کمائے گا اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے اپنے گھروں میں جائیں گی آباد ہوں گی اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے برپور فائدہ حاصل کر لو اللہ پر بھی یقین رکھو وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے تیسری بات ارشاد فرمائی او والدن صالحن یدعو لہو نیک اولاد جو ماں باپ کے لئے دعا کریں صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لئے دعا کریں پانچ گانہ نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لئے سپیشل الگ دعا نہ بھی کریں تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی رب نغفر لی والے والدیں اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کی مغفر اچھی اولاد ماں باپ کے لئے نعمت ہے اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے دل کا بھی قرار ہے آخرت کی بھی بہار ہے اللہ جللہ شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق کر رضا نہیں فرمائی خیر کی راہوں کا مسافر بنائے اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے آدمی بیوی کی عطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا بیوی کی ڈیوانڈ پر فوراں بھاگ کے جائے گا لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا کل پر سن ہفتے گزر جائیں گے ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا ماں کی خدمت میں رہنا اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا وَعَتْنَا صدیقہ ہو وَعَقْسَا عَبَا ہو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرہوب ہوگا باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوگا آپ کو اس دن میں نے درست قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں باپ کے پاس بیٹھتے ہوں باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں جی چھڑاتے رہتے ہوں پھرس گئے تو دو منٹ بیٹھ گئے ورنہ نہیں بالحصوص بوڑے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھیں لیکن اولاد کی دلچسپیاں ہی کوئی اور ہیں وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ دقیہ نوس ان سے ہم بات بھی کیا کریں کہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے تم تو حرف کو سوت سے آشنا نہیں تھے تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک ہجہ تمہیں بتایا اور آج تم کہتے ہو یہ دقیہ نوس ہے کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا محبوب لگے گا ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی طبع میں نہیں ہوگا وَسَعْدَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا سرداری قبیلے کا بڑا بننا خاندان کا بڑا ہونا یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں یہ چالاکی مکاری فسک و فجور کی وجہ سے اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تُو نے حضرت عمر کا دور خلاف دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تَبَاظَرُوْ أَتَعَمَّارُ لَكُمْ اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جو میں عمر بن جاتا جب ریایہ ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتی ہیں جب ہم چور ہوں گے ہم خائن ہوں گے ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گے اوپر پھر یہی کچھ ہوگا ایک روایت میں آتا اَعْمَالُكُمْ اُمَّالُكُمْ تمہارے آمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہو اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نا فرمان پر تمہیں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے گٹوں میں رہیں یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہیں بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو چھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو محلہ راحت کا ساماہ ہونا جائیے لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے طلع ہوا خاندان برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونے چاہیے یہ ایک دوسرے کو عذیت دینے کے لیے تکلیب پہنچانے کے لیے تو میں رہنے کے لیے کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے کسی کی بہن بیٹی کی آبو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں تو کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ ہو خاندانی لڑائیاں شریکہ برادریاں ان کی باہمی لڑائیاں یہ فرقوں کی لڑائیاں سیاسی جنگ و جدل یہ کیا ہے یہ اللہ کے عذاب کی ناراضگی کی صورتی ہے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے